آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تائیس کے فائنل میں شکست کی وجہ کیا ہے سمہدار کون ہے اس کے حوالے سے بھارتی تجزیہ کار مختلف تجزیہ اپنے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر میں نگاہ ڈال رہا ہوں ویرات کولی کی کارکردگی کے اوپر گو کے ٹورنمنٹ کے ٹاپ سکورر ہے سب سے زیادہ رنز بنائے ورلڈ کپ کی تاریخ کے پہلے کھلاری بنے جنہیں ایک ورلڈ کپ ایڈیشن میں سات سو سے زیادہ رنز بنانے کا عزاز حاصل ہوا لیکن فائنل میچ میں ویرات کولی وہ ویرات کولی نظر نہیں آیا جو کہ ہمیں پورے ٹورنمنٹ میں نظر آیا اس کی بڑی وجہی ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویرات کولی بڑے میچ کا کھلاری ہے لیکن بدقسمتی سے کم از کم ورلڈ کپ کے جو فائنلز ہیں ان میں ایسا نہیں ہے یا سیمی فینلز میں بھی ایسا نہیں ہے گزشتہ پہلی بار جو سیمی فینل کھیلاتا پہلی بار سنچری بنائی تھی ورنہ اس سے پہلے وہ سیمی فینل میں بھی لگاتار ناکام ہوتے رہے ہیں اگر یہاں پر میں کارکردگی کی بات کروں تو رویس شرما نے پلیٹ فارم سٹ کر دیا تھا ٹاس ہارنے کے بعد جب انہیں پہلے بیٹنگ ملی جب وہ آؤٹ ہوئے تو نو شاریہ چار اور میں چھتر رنز بن چکے تھے اور پاور پلے میں یعنی دس ورز میں اسی رنز پر دو وکٹیں تھیں آٹھ رن فی اوور کے رن ریٹ کے ساتھ رنز بن رہے تھے لیکن یہاں پر وراد کولی جن کے اوپر تکیہ کرتے ہیں رویس شرما اور وراد کولی پر بروسو کی وجہ سے ہی وہ ازادہ نہ کھیلتے ہیں بڑے سٹروکز کھیلتے ہیں انہوں نے خود کو اگریسیف بلے باز کے موڈ میں ڈھالا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رول دیا ہوا ہے وراد کولی کو کہ اگر وہ جلدی آؤٹ ہو بھی جائیں تو انہوں نے انگلنکس کو آگے لے کے چلنا ہے مومنٹم برقرار رکھنا ہے لیکن فائنل میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا وراد کولی ہی در حقیقہ دوخہ دے گئے اگر میں کارکردگی کی بات کہہ رہا ہوں تو جب رویس شرما تک ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے تو وراد کولی نے 23 کے رنز بنا لیے تھے 20 گیمز اوپر جن میں 4 چوکیوی شامل تھے 115 کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے لیکن رویس شرما کی آؤٹ ہونے کے بعد جو 43 بالز کھیلیں اس پہ صرف 31 ٹرنز بنایا ہے سٹرائک ریٹ 115 سے نیچے گر کر بہتر پہ آ گیا کوئی چوکا یا کوئی چھکا نہیں لگا سکے ان کے بغیر تو یہ ایک بڑا فرق تھا اگر میں وراد کولی کی انہکس کا موازنہ کروں تو جو پہلی 16 گیندے ہیں ان میں وہ 21 ٹرنز بنانے میں کامیاب رہے 131 یا 25 ان کا سٹرائک ریٹ رہا اور چار چوکے بھی لگایا ہے چھکا تو نہیں لگا سکے لیکن اگر آخری 47 گیندے دیکھیں تو یہی بڑا فرق ہے کہ وہ اتنے زیادہ دفعی انداز سے کھیلیں کہ حریف ٹیم ان کے اوپر حاوی ہو گئی 33 رنز بنائے 47 گیندوں پر ستر کا سٹرائک ریٹ کوئی چوکا یا کوئی چھکا شامل نہیں اگر وراد کولی جیسا بیٹسمن اپنی 47 نیکز میں ایک چوکا یا چھکا بھی نہ لگا سکے تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ بوزدلی کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں تو اس بوزدلی کی وجہ سے ہی بھارتی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ رویس شرما پہلی بار آؤٹ نہیں ہوئے تھے وہ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں پاور پلے میں بھی آؤٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو بعد میں برقرار رکھتے تھے رویس شرما لیکن اس بار ایسا بلکل نہیں ہوا اس لیے آپ کو اندازہ ہو سکے گا انڈیا کی انکس در حقیقت جو سکور بنایا ہے یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی شکست کی مین وجہ ہے کیونکہ دو سو چالیس ایک ایسا سکور ہے جس کا اس طریقے میں اسٹلوی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کبھی بھی دفاع نہیں کر سکی ہے تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شکست ہوئی ہے بھارت کو یہ ان کی بیٹنگ ناکامی کی وجہ سے ہوئی ہے ناکے بولنگ کی وجہ سے اگر بیٹنگ کارکڑگی بات کریں تو آپ کو اندازہ یہاں سے ہو سکے گا کہ پہلے دس اوور میں انڈیا نے دو وکٹوں کے نقصان پر اسی رنز بنائے آٹھ رن فی اوور کے رن ریٹ کے ساتھ نو چوکے اور تین چھکے لگے جبکہ گیارویں سے لے کر چالیس اوور تک میڈل اوور کے جو تیس اوور ہیں ان میں صرف ایک سو سترہ رنز بنے بھارت کی تین وکٹیں گریں اور تین اشارہ نو سیفر یعنی چار رن فی اوور سے بھی کام رن ریٹ رہا صرف دو چوکے لگ سکے اگر تیس اوور میں صرف دو چوکے لگیں ایک چھکا بھی نہ لگے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بیٹنگ لائن کا جو کھال ہوگا اس کے اوپر جو پریشر ہوگا وہ کیسا ہوگا اس کے علاوہ پاور پلے جہاں پر ہٹنگ کی جاتی ہے آخری دس اوور اکتالیسویں سے لے کر پچاسویں اوور تک صرف ترتالیس رنز بنے پانچ وکٹنگی بھارت کی چار شارعہ تین سفر ان کا اکنومی ریٹ رہا اور صرف دو چوکے لگے کوئی چھکا نہیں لگ سکا یعنی پہلے دس اوور میں اگر بات کریں نو چوکے اور تین چھکے لگے اگلے چالیس اوور میں صرف چار چھکے لگے چوکے لگے اور ایک بھی چھکا نہیں لگ سکا تو یہ بڑا فرق ہے اور ڈیتھ اوور میں جو چھکے لگا ہے وہ بھی ایک دونوں ٹیلینڈر سے محمد شامی اور محمد سراج انہوں نے ایک ایک چوکا لگایا ورنہ تو دیگر بیٹسمن کوئی بڑی اننگز کھیلنے میں کامی آپ نہیں ہوسکے تھے اور یہ سب کچھ ہوا ہے وراد کولی جس کے اوپر بروسہ کیا جا رہا تھا جن کے اوپر بھارتی بیٹنگ لائن تکیہ کر رہی تھی ان کی ناکامی کے وجہ سے یہ سب ہوا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو سٹیڈز شیئر کروں کہ اگر آئیس سی چیمپنٹرافی یا ونڈے ورلڈ کپ کے فائنلز میں کارکردگی کا موازنہ کریں ان کے اوورال کیریئر سے تو آپ کو پتا جلتا ہے کہ فائنلز کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے یہ ان کی جو کل چون ٹرانس کیننگز کے لیے یہ ان کی پہلی ففٹی تھی کسی ورلڈ کپ فائنل میں آئیس سی چیمپنٹرافی اور کے دو فائنلز کھیلے ہیں اس کے علاوہ ونڈے ورلڈ کپ کے دو فائنلز بھی کھیلے ہیں یہاں پر صرف ونڈے فارمیٹ کے فائنلز وہ بھی آئیس سی ایونٹ شامل ہیں تو جس میں اگر اوورال دکھا جائے تو ان کی جو ایوریج ہے وہ اٹھاونی شارعہ چھ ساتھ ہے اور لیکن ورلڈ کپ کے میچس میں یا آئیس سی چیمپنٹرافی کے فائنلز میں چونتیس شارعہ دو پانچ ہے سٹرائک ریٹ میں بڑا فرق ہے اٹھاسی کا سٹرائک ریٹ ہے فائنلز میں اور مجموعی ان کا سٹرائک ریٹ ساڑھے ترانوے رن سے بھی زیادہ ہے پچاس سنچنیاں بہتر ففٹیاں بنائی ہیں لیکن فائنلز میں صرف ایک ففٹی بنا سکے ہیں جو کہ گزشتہ میچ میں بنائی اگر ان کے چوکوں چھکوں کی بات کریں تو مجموعی کیریئر میں بارہ سو چورانوے چوکے لگائے ہیں ایک سو اکاون چھکے لگائے ہیں لیکن فائنلز میں صرف بارہ چوکے اور ایک چھکا شامل ہے تو یہ ان کی مجموعی کارکردگی رہی ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کی جو شکست کی بڑی وجہ ہے وہ کسی حد تک وراد کولی ہیں اگر ان کا فائنلز میں ریکارڈ دیکھیں چیمپنٹرافی یا ونڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں دوہزار گیارہ کے فائنل میں انچاس گیندو پر پینٹیس سنز بنائیتے سلنکا کے خلاف دوہزار تیرہ کی آئی سی سی چیمپنٹرافی کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف چونتیس گیندو پر تیرہ 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 بنایا ہے جو کہ اچھی کارکردگی ہے اب تک ان کی دوہزار سترہ کی آئی سی سی چیمپنٹرافی کے فائنل میں پاکستان کے خلاف نو گیندو پر پانچ رن بنا سکے اور گدشتہ میچ میں یعنی آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تائیس کے فائنل میں وہ 63 گیندے کھیل کر 54 ٹرنز بنا سکے یہ ان کی فائنل میچ اس میں کار کردی رہی ہے جس کی وجہ سے جو مہرین ہیں وہ کسی حد تک اس بات پر حق بجانے بہیں کہ فائنل میچ میں کم از کم شکست کی بڑی وجہ ویراد کولی ہی ہیں ان کی بیٹنگ میں ناکامی دار حقیقت بھارت کی ناکامی کا سبب بنی ہے